السلام علیکم ویلکم ٹو بیک شہریش خان نیو ویلوگ شہریش خان نیو ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں بابر جان نیائن شہریش آئے ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک الحمدللہ ہماری ساری فیملی بلکل ٹھیک ٹھیک ہے آج کیا بھی لوگ کرتے ہیں میں اور شہریش شروع آج ہم دنوں کر رہے ہیں آج ہم شروع کر رہے ہیں بات تو سنو کدھر جا رہے ہو اور چاند جا کے لیڈیا ہے نیچے اور ابھی ابھی میں اپنے خرگوش لے کہی ہوں اور آپ کو دکھاتے کہ میرے خرگوش کیا کرے ہیں خرگوش کیا کرے ہیں خرگوش سو رہے ہیں میرے خیال سے کیونکہ ان کو آرام کی ضرورت ہے خرگوشوں کو کیسے دکھاؤں یہ دیکھے گائیس یہ دیکھئے یہ نواب زیادہ اس کا نام ہے نواب اور ایک یہ ہی ہے اس کا نام ہے اور جو وہ ہے نا وہ سب سے چھوٹ آلا وہ دیکھی کدھر ہے کدھر دیکھ وہ ادھر کرو کدھر کروں جو یہ ہے نا کون سا بھلا میں نے یہ یہ دیکھیں اس نے مممہ کے گلاس میں مار دیا ہوں پانی پی لیا پانی پی لیا تو اب مممہ نے دوبارہ نیچے سمگوایا اور مممہ یہاں پر بیٹھ کے کھا رہی ہے کھانا اور یہ دانی شایہ ہمارا شہزادہ چھوٹا شہزادہ چھوٹے شہزادہ کے ساتھ ہم کرنے لگے ہیں چھوٹا سا چھوٹی سی ویڈیو مزاق چھوٹی سی ویڈیو بنائے گے اس کے ساتھ آپ اس کے سر پہ بھوٹے لگے ہوئے دیکھیں گے تو موسم بہت کمال کیا بہت پیارا موسم بنا ہویا چھت پہ تو موسم کے ساتھ ساتھ ایک اور موسم انجوائی کرتے ہیں مطلب کہ اس کا وہ بناتے ہیں ایک چھوٹا سا آپ پھر بتانا کہ میں کیسے ہو جو کیا 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 آپ نے کہا مجھے بتانا کہ میں کیسے اس کے ساتھ ویڈیوز بنائوں گا آگے آپ نے ہیڈ سٹیل مجھے دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسے نہ ہو کیونکہ اس کے ہیڈ سٹیل لڑکیوں والے بڑھیں گے تو یہ اپنے بال کٹوائے گا ورنہ نہیں چلو آجوں پاپر چلو چلو جی چلو جی یہ چیک کریں یہ دانیش ہے دانیش کی ہونے لگی ہیں جی پونیز یہ پونیز ہوں گی پونیز پونیز کے پونی پونیز شہزادہ کہتا ہے میں تھلے بھو ویلو پھر ہیں بہت ہی تھلے یہ آپ سب کی وجہ سے بیٹھے لیے یہ آپ سب کی وجہ سے آپ کے پیار کی وجہ سے آج کائز کو دکھاتے ہیں کہ دانیش کے ہیڈ سٹیلو کا کون کون سا ہیڈ سٹیل اور ایک اور چیز میں دکھاتا ہوں اس کی موچھیں دیکھیں موچھوں کو وات دیتا ہے یہ سی ایسے وہ کہتے ہیں کہ وات دے رہے ہیں اسی وات دے دیو الٹو باز ہی لگ گئی ہیں لو جی کام ہونے لگا سٹارٹ کتنے پوٹے بنانا پسند کروگے بھائیہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ شہریش کے ناہن بھی بہت کمال کے مطلب کے صاف سترے ہوتے ہیں لوگوں کے گندے مندے ہوتے ہیں یہ بہت سفائی رکھتے ہیں اپنے ناہنوں کے ہاں جی وہ اپنی سفائی اس لیے رکھتے ہیں کہ ویڈیوز وغیرہ بنانی ہوتی ہے نا لوگ وغیرہ اس لیے پونی نکالو پونیس نکالو پونیس جلدی کڑو پونیس نکالو دو 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 تو گائیز آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ چھت بہت گند ہے چھت بہت گند ہے ہمارا فیکٹری ایری ہے اس لیے نا ہم چھت کی سفائی نہیں کرتے تو ویسے ویسے دل بہت کرتا ہے کہ چھت کی سفائی کیا کریں کیونکہ اوپر وغیرہ ہم نے ویلوگ بنانے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک بوٹا تیار ہے ایک بوٹا تیار دوسرا بوٹا تیار ہونے والا ہے تو گائیز بہت جلدی بہت جلدی ہم چھت کی سفائی کریں گے چھت کی سفائی کرنے کے بعد تھوڑا سا دیوار کے اوپر کوئی پینٹ بغیرہ کر دیں گے کہ ویڈیوز بغیرہ اچھی بنیں ایسا ہی ہے نا اب اس کے بعد پتا کیا ہوگا اس کے بعد اب میں شہریش کی دو پونیاں کروں گا جی بالکل کیوں نہیں ہوں گی تمہاری تم دانشکی کر سکتی ہو کیا تھوڑی دیر کے لیے بچی بننا پڑے گا آپ کو بننا پڑے گا میں نہیں کروں گی بول تو ایسی رہی ہو جیسے پانچ سال کی بچی ہوتی ہو ویسے ہماری شہریش کی یہ جو ہے نا تقریباً 20 سال ماشاءاللہ ابھی اس نے 21 سال کا ہونا ہے اگست میں اچھا اب آپ یہ بتاؤ کہ اس کی دو پیچھے کرنے کی ایک ہی کار گا اوی لیپسٹک لگائیں گے لیپسٹک لگانے کے بعد اس کے ماتھے پر ٹکا لگائیں گے کانٹے پہنائیں گے اور اس کے بعد یار آپ پھر بھی ہماری ویڈیوز کو لائک نہ کریں سسکرائب نہ کریں تو یہ بہت یار مسئلہ یار ہمارے لیے تو گائیز بلیز یار پاؤں کے نیچے پاؤں کے نیچے خرگوش ہے تمہارے پاؤں کے نیچے تو جھوٹا پڑا ہوئے ہیں واو ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ واو سو نائس لوکنگ ادھر کرنا ہے ادھر 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 چیکٹ چیکٹ ہوا بہت کمار کی چھت پہ چل رہی ہے آپ لگاتے ہیں آپ کے سامنے دارش کو ہلکی سی لپسٹک اور گھرا کرتے ہیں ہاں جی بلکل ایسی یار آپ نہ آپ ہمارے فیملی ممبر ہیں آپ بھی آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی شہریش کو ہمیشہ خوش رکھے صدا مسکراتی رہے شہریش یہ گسے میں وہ جلدی آ جاتی ہے کہ آپ دانش کو کیوں نہیں بورے کہ تم نے شہریش کے لیے نہیں لگانی ہاں ہمارے ریے لگانی ہے بھائی وہ نیچے ہیں ہے 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 ہمارے فیملی مبر وکھرے نے ہوئی وہی سارے وکھنڈے نے دانیش دانیش ہوئی سارے وہ پلی تو گائز با سوے پاس سنو تو گائز گائز لیپسٹک رہنے دیتے ہیں لیپسٹک لگانے دیتے ہیں لیپسٹک جو اینا وہ نئی با سنو نئی 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 لیپسٹک نہیں لگانی کیونکہ لیپسٹک جو لڑکیاں لگاتی ہیں چلو دانش بتاؤ دانش دانش بولو کمینٹ آئیں گے تو لگائیں گے لپسٹک ہاں اگر کمنٹ اگر آپ نے کمنٹ کی ہے کہ دانش کو لیپسٹک بھی لگاؤ تو اگلے لوگ میں ہم لیا اس کو لیپسٹک بھی لگایا کریں گے پکا چلے جی ٹھیک ہے آپ آپ جلدی سے جلدی اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں یہ دیکھیں گائز تو گائز پونیاں ہوئی ہیں اور یہ کائٹ مطلب کہ گڑا پکڑا جا رہا ہے پتہ نہیں پکڑا جاتا ہے کہ نہیں اس سے محنت تو کافی زالہ کر رہا لیکن ہوا جو ہے نا دوسرے طریقے کی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ کٹا ہوا آ رہا ہے لیکن وہ بھائی پکڑ لینا اس نے کہا تھا تو گائز ہم اتنی محبت سے اتنے پیار سے وہ لوگ بناتے ہیں تو یار آپ کا کام ہمیں کے لائک کرنا اور سسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا تو ہمیں آپ کی طرف سے کوئی ریسپونس نہیں ابھی مل رہا یار لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اور ہمیں ذرا بھی آپ نے سپونس نہیں دے رہے اتنا کچھ ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں پھر بھی یار آپ ہمیں نہ لائک کرتے ہیں نہ سسکرائب کرتے ہیں آپ کا پیار ہمیں اور زیادہ چاہیے یار بہت زیادہ پیار چاہیے کیوں جی اور دانیش آگیا ہے گھڑا وہ نہیں پکڑا گیا وہ ادھر آڑ گیا ہے چلو بھائی آجو بھائی آجو 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 اب ایک اور پرینک کریں جو کرنا چاہیے یار آپ کیا کریں اب آپ نے میری پونیا تھی اب 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 آپ شہریشتی بھی دھو تو رہو اب شہریشتی کروں تیری خاطر میں لڑ سکتا ہوں موہر ایک سے لڑ سکتا ہوں ادھر آہیں نہیں لو جی اس کو پکڑ گیا بچ کی پونیا جی طرح مردی رو جی طرح مردی رو جی طرح مردی رو جی طرح مردی رو یار ایک کر دے ہیں دو نہیں لو بھائی کونیوں نے لگیں اس کی یہ دیکھیں نہیں کھڑ گیا اے ایک کر دے نہیں بھائی اے میرے بال کھینچے نہیں جس طریقے کی کرنی آتی ہیں ویسی تو کرنی ہیں ایک اچھا دیکھتی ہو بناتا کیا یہ مجھے بھائی اس طریقے کی آنی ہے ویسی کرتی ہیں ادھر پہلے میں یہ بھی لائپاں یہ دیکھیں گائیس دو کونیاں ہوگی ادھر تو دیکھو یہ دیکھیں کس طریقے کی دکھاؤ کس طریقے کی بنائیاں یہ دیکھیں اگر آپ کو کساند آئے تو لائک کرنا اور سسکرائب کرنا یہ دیکھیں پھولے کی کوریاں میں پھولے کی کوریاں بلکل گائیس یہ پھولے کی کوریاں مطلب کہ انکل کا ناکھ کیا ہے ناصر چودری ناصر کی بیٹی ہے ناصر کی بیٹی اچھا گائز تو آج کا بلوگ ہم کرتے ہیں الحمدللہ مکمل ہو گیا آج کا بلوگ کو آپ پلیز زیادہ سے زیادہ ہمارے بلوگ کو کیا کیا کروں ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں رائے کریں اور شیئر کریں آج کا بلوگ آپ لوگوں کو آیا ہوگا پسند نیکچ بلوگ میں دانش کے ہونٹوں پر آپ نے لپسٹک دیکھنے تو اس بلوگ میں آکے آپ نے کومنٹ ریل آج میں کرنے کہ دانش کا لپسٹک لگاؤں پاکستان دندارہ آج کا بلوگ